موسیقی میرے دادا مرہوم ڈاکٹر محمد مسود قریشی ریلوے ڈپارٹمنٹ میں ایک معمولی سکلکھ تھے ان کا طبق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور جو میرے پردادا تھے جو میرے دادا جان کے والد تھے وہ بھی ریلوے میں ایک ملازم تھے اور دادا جان کے بڑے بھائی محمد سعید صاحب وہ بھی ریلوے میں گارڈ تھے تو اس روح سے یا اس حوالے سے آپ کہہ لیں کہ دادا جان بھی ریلوے میں ہی ملازم تھے انہوں نے اس وقت کا جو ان کا باس تھا وہ ایک انگریز تھا اس سے جب انہوں نے چھٹی مانگی تو اس نے چھٹی نہیں دی اور وہ فائلیں آج تک ہمارے پاس محفوظ پڑی ہوئی ہیں جس میں دادا جان نے اس نوکری کو چھوڑنے کے لیے پورا کیس لڑا اور اس کے بعد انہوں نے یہ قسم کھائی کہ میں ایسا کام کروں گا کہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو نوکری نہ کرنی پڑے اور الحمدللہ اب ہماری چوتھی نسل اس کام میں آگے ہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے کسی کو نوکری نہیں کرنی پڑی دادا جان نے جسے وقت نوکری چھوڑی اس کے بعد انہوں نے فٹپاد سے ٹپ سے متعلق کتابیں اٹھائیں اور ان کو پڑھنا شروع کیا ٹبیہ کالج سے انہوں نے اس کی بقاعدہ تعلیم حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو اتنا عروج دیا کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے انہوں نے بریٹش کانسل آف ہومیوپیتی کی میمبر شیف حاصل کی اور امریکن کانسل آف ہومیوپیتی کی میمبر شیف حاصل کی جو کہ ایم ڈی کیے بغیر نہیں ملا کرتی تھی اور جب دادا جان نے کام شروع کیا تو وہ اندرون شہر سے شروع کیا چوک برفانہ کے قریب ان کا پہلا کلینک تھا جہاں سے انہوں نے کام شروع کیا مالی حالت بہت کمزور تھی اور میرے والد مرہوم محمد علیاس مسعود صاحب بتایا کرتے تھے کہ مالی حالت یہ تھی کہ میری پردادی یہ دعا کیا کرتی تھی کہ آج اگر کوئی مریض آ جائے گا تو محمد مسعود دو پیسے کما لے گا تو امریکن کو روٹی کھا لیں گے ورنہ مرچیں کوٹ کے روٹی کے ساتھ وہ کھائی جاتی تھی جب یہاں کلینک پہ انہوں نے اپنے ٹیلی فون لگوایا تو ایبٹ روڈ پہ ایک ہندو ڈاکٹر ہوا کرتے تھے جو کہ مجھے ان کا اصل نام نہیں یاد ان کے بیٹے کا نام مجھے یاد ہے حریش چند وہ یہ چیز اپنی بگی میں بیٹھ کے یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ پاکستان میں یا لاہور میں اس وقت تو پاکستان کا وجود ہی نہیں تھا کہ لاہور میں کونسا ایسا مسلمان ڈاکٹر پیدا ہو گیا ہے جس نے اپنے کلینک میں ٹیلی فون لگوایا ہے یہ مسلمان کی پری پارٹیشن پہلے حالت تھی ڈاکٹر مسود ہومیپتھیک فارمسوٹیکل کی ہسٹری اور پاکستان کی ہسٹری میں ایک مناسبت ہے اب جیسے پاکستان مومنٹ شروع ہو رہی ہے اور موست نائنٹین ٹوینٹیز میں نائنٹین ٹین میں سٹارٹ ہو گی تھی پاکستان مومنٹ اسی طرح ڈاکٹر مسود اپنی فیلڈ میں یہاں پہ ایک کام سٹارٹ کر چکے تھے ہومیپتھیکی فیلڈ میں یہ دونوں چیزیں پراللل چل لی تھی جب نائنٹین ٹوٹی تھری کے اندر قائد عظم کی اور دادا جان کی ملاقات ہوئی تو دادا جان نے میرے والد مرہوم ڈاکٹر محمد علیہ صاحب کو بطور چندہ قائد عظم کو پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے لیکن یہ بچہ ہے جس کو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ اس سے جس طرح بھی چاہے کام کرسکیں اس کے بعد پھر اببا جان نے قائد عظم کے ساتھ حمید نظامی صاحب کے ساتھ ایزم مسلم سوٹنٹ فیڈیشن میں بطور جنرل سیکٹری بھی کام کیا اور بطور جوائنٹ سیکٹری بھی کام کیا اور بعد میں یہ غلام حیدر وائن صاحب کی گورنمنٹ میں بھی جو طریق پاکستان کے کارکنان کو میڈلز ملے اس میں سب سے پہلے بیچ میں اببا جان کو وہ میڈل بھی ملا اس وقت میں دس سال کا تھا جس وقت دھاکہ فال ہوا ہے تو یہاں کلینک کے باہر زمیمہ بکرا تھا اور میں انہوں نے سنا تو میں بھاگتا بھاگتا اوپر گیا اور جا کے میں نے بتایا کہ جی اس طرح چلا گیا تو جب میں نے جا کے دیکھا تو دادا دادی میرے چچا دونوں چچا خالے چچا محبوب میرے والد میری پپھو یہ زاروں کتار رو رہے تھے اور آسو کے ساتھ رو رہے تھے ہچکیوں کے ساتھ رو رہے تھے تو میں اس وقت بچہ تھا مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد میرے والد محروم نے اخبار نہیں پڑا اس پاکستان کے جانے کے بعد میرے اببہ نے اخبار کو ہاتھ نہیں لگایا وہ نے کہاں اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اببہ جان کو دادا جان کے ساتھ کھڑے رہنا پڑتا تھا کلینک میں کوئی پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے وہ کھڑے کے کام کرتے تھے تو ان کے پاؤ سو جائے کرتے تھے تو دادی جان نے میرے دادا جان سے کہا کہ آپ الیاس کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کر لیا کر اس کے پاؤں سو جاتے ہیں تو دادا جان نے فرمایا کہ میں نے کب کہا کہ وہ کھڑا ہو کے کام کریں کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بات کرنے کا مقصد تھا کہ باپ کا عدب اتنا ہوتا تھا کہ اس کے سامنے اولاد بیٹھ نہیں سکتے اور پھر جب دادا جی کا انتقال ہوا ستر میں تو اس کے بعد پھر اببہ جی نے اکیلے یہ کام کرنا شروع کیا پریکٹس والا جو میرے چچا تھے چچا محبوب وہ پبلکیشن ڈپارٹنر میں آ چکے ہوئے تھے اور ساتھ میں دمائیوں کی مینوفیچرنگ ڈپارٹمنٹ میں آ چکے ہوئے تھے اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر چچا خالد جو سب سے چھوٹے بھائیوں میں تھے وہ بھی ان بھائیوں کے ساتھ آ گئے اور وہ پھر یہاں جو ہمارا آفس ہوتا تھا تھرٹی علامہ اقبال روڈ پہ اور وہاں پہ سٹور بھی تھا جہاں پہ دمائی بکتی تھی اس کو پھر چچا خالدہ دیکھنا شروع کیا جو دمائی ایکسپورٹ ہو رہی تھی جو دمائی لوکل جاری تھی ساری ڈاگ میں جاتی تھی جو ہمارا وہ تھا کورلک پت والا چچا محبوب نے وہاں پہ بلڈنگ بنوائی ساری کی ساری وہ جو پرانی بلڈنگ تھی اس کو پھر فارماسوٹیکل فیکٹری میں اس کو کنورٹ کیا پھر ایٹی فائیو ڈیسمبر میں اببا جی کا انتقال ہو گیا اور بدقسمتی سے چچا محبوب کو اتنی محلت نہیں ملی کہ وہ اپنے بھائی کی وفات بھی نہیں وہ سمنا برداشت کر سکتا اور ان کو بہت ان کی صحت کمزور تھی اور وہ یہی بار بار جب اببا کا انتقال ہوا تو یہ کی جملہ کہہ دیتے ہیں ہم میری باری ہے کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو کام علیاس بھائی کرتے تھے وہ ہی میں کرتا تھا اور وہ بات ان کی پوری ہوئی نائٹین ایٹی سکس دو مائی کو چچا محبوب کا انتقال ہو گیا اس کے بعد بھڑوں میں صرف اور صرف چچا خالد رہ گئے اور تمام تر ذمہ داری چچا خالد پر آ پڑی انہوں نے پھر اس کو بہت ہی خوش اسلوبی سے اس ساری کی ساری ذمہ داری کو لبھایا انہوں نے پبلیکیشن کو بھی دیکھا انہوں نے منفیکچرنگ کو بھی دیکھا اب میرے ذمہ صرف کلینکی ہے باقی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ چچا خالد کے بیٹے محمد عمر اور دبیر صاحب جو ہے انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور چچا محبوب کے جو بیٹے ہیں عابدتہ عربان صاحب اور زائد صاحب انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور آگے ماشاءاللہ الحمدللہ عابد صاحب کے بیٹے اسر صاحب اور عمر صاحب کے بیٹے محمد مسعود جن کا نام ہم نے دادہ کے نام پر رکھا اور وہ بھی اس کام میں آگا اور اب اپنی سے مداریاں وہ اٹھا رہے ہیں میرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے وہ کب میری جگہ پر آ کر بیٹھتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں ایک دوسرے کی قدر بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر کہ ایک وقت تھا کہ جب ہمیں دوائیاں امپورٹ کرنی پڑتی تھی میرے چچا مرہوم محبوب عالم صاحب نے یہ انیشیٹیو لیا تھا کہ انہوں نے پھر ہم سے کہا کہ یہ جو ہم دوائیں امپورٹ کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی دوائی کو بنانے کا عمل اتنا اچھا کریں اور اس کا سٹینڈرل ہم اتنا بہتر کریں کہ ہم باہر کی سے جو دوائی ہم امپورٹ کرتے ہیں ہم اس کو کمپیٹ کریں موسیقی موسیقی ادبیات کے جو امیار ہے اس کو بتدریج عالمی سطح کی اوپر لے کر آنا یہ تو ہمارا نسبو لین ہے نئی مگر اس کے ساتھ جدید ٹیکنولوجیز کو ایڈاوٹ کرنا اور ان کو عوام کے لیے اور ڈاکٹر کی سروسز کے لیے پروائیڈ کرنا یہ بھی ہمارا نسبو لین ہے موسیقی موسیقی ہماری آرموست نائنٹی پرسنٹ جہاں پہ جو سپلائی چین ڈھیل کرتی ہیں ہماری امپورٹس کو اس میں ہمارا جو راو میٹیریلز ہے وہ ہم ڈیفرنٹ گلوبلی کہل جگہ اس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اس کا پھر پورا قوالیٹی کنٹرول ٹیسٹنگ انیلیسیز اس کے پیرامیٹر جو ہیں جو فارمکوپیل پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے فینش پورڈرٹ تک جتنے پروسسز ہیں جس کو ہم جی ایم پی کہتے ہیں جو کہ ایک سلوگن ہوتا ہے جی ایم پی کا ایک فارمسوٹیکل انڈسٹری کا وہ اس وقت ڈاکٹر مسود فارمسوٹیکلز میں کہا جائے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ جس کے اوپر ہم امپلیمنٹیشن کے اوپر ہے میڈیسن کی ایفکیسی اور اوٹھنٹیسٹی جو ہے نا اس پہ تو ہم شروع سے کام کر ہی رہے ہیں لیکن جو اس کی آوٹلوک ہے اس کی پیکچنگ اس کی لیبلنگ وہ بلکل ہم انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق لے کر جا رہے ہیں تاکہ ہم کسی بھی فارن کمپنی کے ساتھ کمپیٹ کر سکے اب ہماری دوائیں ملیشیا بھی جاتی ہیں ہماری دوائیں سری لنکا بھی جاتی ہیں ہماری دوائیں انڈیا بھی جاتی ہیں اور بھی ممالک پہ ہماری دوائیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں ہمیں پچھلے تقریباً تیرہ سال سے ایکسپورٹ میری ٹروفی فرڈیشن آف کومیٹس انڈرسٹی کی طرف سے پاکستان چیمبر کومیٹس انڈرسٹی کی طرف سے ہم وصول کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کی بھائی دوائے پتے فارماسٹوٹیکل کمپنی ہے جس کو یہ ازاز حاصل ہے ایکسپورٹ مارکٹ کے ساسط میں آپ بتاتا چلوں کہ ہمیں ڈرگ ریکولیٹی آفارٹی آف پاکستان نے دنیا کے یارم مالک کے لیے ایکسپورٹ کے جی ایم پی سیٹیفکیٹ ہم نے حاصل کیا ہے درائپ نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے کہا کہ جو ڈوزیرز ہمیں ڈاکٹر مصود فارماسٹوٹیکل کی طرف سے آرہے ہیں ہم نے آج سے پہلے ایسے ڈوزیرز کمپریٹ فارم نے ٹیکنکلی جیسے کہا جاتا ہے ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی ہمارا ادارہ وہ پہلا ادارہ تھا جس نے منفکٹرنگ لاسینس جس میں ہم فارم سکس کہتے ہیں وہ حاصل کیا اس کے بعد تمام عدویات کی ریجسٹریشن ہوتی رہی اور جسے ہم فارم سیمن کا نام دیتے ہیں اور وہ تقریبا پایا تک میل تک پہنچی اور جتنی بھی ہماری پروڈرز تھی ان کو فارم سیمن مل گیا جس میں آپ کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ عدویات آپ بنا بھی سکتے ہیں اور مارکیٹ میں سیل بھی کر سکتے ہیں ہم نے اپنی جو مینفیچرنگ ہے ہمیں پتھک فارم سوٹیکل کے اندر اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کی اوپر اسٹیبلیش کیا ہوا ہے وہ ریکوارمنٹ جو شاید ہمیں ہم بیوپیتھک والے سوچ رہے ہیں ڈاکٹر مسوک فارم سوٹیکل نے آرڈی وی آرڈی وی آرڈی مارکر بیالوجی کیونکہ ہماری سٹیرائل پرپریشن ہماری کچھ آرڈمنٹس ہیں ہماری کچھ آئی ڈراپس ہیں جو یہاں پر بن رہی ہیں اور اس کی جو پوری تیسٹنگ آنالیسیز فرم میکرولوجی پوائنٹ ویو سے ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیبلیش ہو چکا ہوا ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیٹ آف آرڈ کولیٹی کنٹرول لیب ہمارے پاس موجود ہے کیو سی کا کورا نظام کولیٹی شورنس جو بڑی اپورٹن ہے فارم سوٹیکل میں تو یہ تمام ہم نے جی ایم پی کے جو گوڈ منفیچرنگ پریٹسیز اس کے پر جا کے اپنی جو منفیچرنگ اس کو ثابت کیا ہے اور اس بی ایس بات کا مذہر بھی ہے کہ جس طرح ہمیں مارکٹ کے اندر اور ہمیپیتھک ڈاکٹرز اور عوامناس کا اعتماد حاصل ہے وہ یہ جو ہماری ساری کابشیں ہیں یہ ہماری پروڈکٹ کی کولیٹی کے اندر نظر آتی ہیں پورے دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی ہمیپیتھک کی نیڈ ہے جہاں بھی ہمیپیتھک کی ریکوارمنٹس ہے ڈاکٹر مسود فارماسوٹیکلز اپنا پورا رول بارپور رول جو ہے وہ ادا کرے گی انشاءاللہ ڈاکٹر خالد مسود فارشی کا میں بیٹا ہوں اور ڈاکٹر مسود کی کسی نسل میں سے ہوں اور کمپنی کے ساتھ مجھے تقریب میں چالیس سال ہونے کو ہیں میرے تایا ڈاکٹر محبوبال فارشی کی خواہش دی جو میڈیسنل ہرپس ہم انپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے باہر سے وہ سب پاکستان میں گروہ پید ہیں اس لیے میں آج سے بیس سال پہلے اس مسود فارماسوٹ فارما کا قیام کیا گیا اب ہم یہاں پر مختلف عوقات میں پچاس کے قریب مختلف میڈیسنل ہرپس ہیں ٹریز ہیں اور شربز ہیں جو ہم یہاں گروہ کرتے ہیں جس سے ایک اورگینک طریقے سے جو ہم ہرپس کو گروہ کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوالٹی پروڈکٹ بنانے میں بہت مدد مل رہی ہے بڑے بڑے جو کوالٹی کے کونشیس ملک ہیں کے انتر ہماری پریزنس ہیں جس طرح آپ لے لیں ملیشیا لے لیں سنگرپور لے لیں ہمیں پہتھی وہاں پہ ڈاکٹر مسود ہمیں پہتھے فارماسوٹیکل کی حوالے سے جانے جاتی ہے اسی طرح بنگلہ دے سری لنکا افانستان یوکے یورپ کے ممالک ایون کے ہم اپس افریقا کے ممالک میں کمبوڈیا کے لیے ہم نے پچھلے دنوں ہم نے ڈرگ ریگولیٹری اوٹھورٹی آ پاکستان سے سیٹفیکیشن حاصل کی ہمیں اس بات کا کانفیڈنس ہے کہ ہماری پرادکٹ میں کوئی فلاو نہیں کالٹی وائز وہ پرادکٹ جو ہے وہ امیقلیٹ ہے بہتار ڈاریکٹر فیننس میری ہمیشہ سے یہ کوششی رہی ہے کہ ڈاکٹر مسعود ہمیپیتک فارماسوٹیکلز کی تیار کردہ دویات مارکیٹ میں عرصہ نرخوں پہ دستیاب ہوں تاکہ ہزاروں موالجین انہیں بہ آسانی استعمال کر سکیں اس کے بعد دادا مرہوم نے کالج کا بھی اجراء کیا سب سے پہلا کالج تھا یہاں لاہور میں سری لنکا کے بچے بھی جہاں سے پڑے ملیشیا کے بچے بھی جہاں سے پڑے اور انڈونیشیا کے بچے بھی پڑے سب سے پہلا جو اگر ہمیپیتی کا ریکنائز تعلیمی ادارہ تھا وہ پاکستان ہمیپیتک میڈیکل کالجی تھا اسی کے جو طالب ان تھے انہوں نے پورے پاکستان میں پھیل کے ہمیپیتی کی اپنے علاقوں کے اندر بنیاد رکھی کالجز بنائے سری لنکا میں اس وقت اقریباً دھائی سو ہمیپیتک داکٹرز پریٹس کے اندر یا ایٹی پریٹس کے اندر جس میں سے چالیس کے قریب جو طلبہ ہیں وہ پاکستان ہمیپیتک میڈیکل کالج کے گریجوئیٹ ہیں اور ٹرسٹ ہاسپٹل کا بھی اجناتریا کالج کے ساتھ جس میں کہ غریب لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے اور ابھی بھی ہوتا ہے جب ٹرسٹ ہاسپٹل کا ہم نے سنگے بنیاد رکھا تو اس کے لئے دعوت دی مفتی محمد حسن صاحب کو جو کہ بانی ہے جامعہ اشرفیہ کے اور مولانا بیدللہ صاحب مولانا قدر ایمان صاحب مولانا قدر ایم صاحب ان کے والد ہیں یہ مولانا بیدللہ صاحب کے مفتی محمد حسن صاحب یہ جب سنگے بنیاد اور اس کی بنیاد رکھے جس کو آپ کہیں گے سنگے بنیاد سے مراد ہے کہ وہ نی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں یہ نی رکھنے آئے جب وہ ایٹ رکھنے آئے تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں خسب تال کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں تو میں دعا کیا مانگوں گا میں یہ دعا تو مانگ نہیں سکتا کہ اللہ میں ان کے تارو مار میں برکت دے تو پھر اللہ نے انہوں نے کہا جو میرے دماغ میں یہ چیز ڈالی کے میں یہ دعا مانگوں کہ جو بھی جہاں پر دعا نے آئے اللہ تعالی اس پر شفا آتا با assignment اب باجان نے اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کی انہوں نے ایکسری دپارٹمنٹ بھی ایڈ کیا دنٹل دپارٹمنٹ بھی ایڈ کیا پھر گائنی کا دپارٹمنٹ بھی ایڈ کیا اور اس کے امپورٹنٹ جو تھا جو فیچر تھا اس ٹرس کا اس میں اوٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہومیپیتھکی کے جو اتنے بھی فارق و تحصیل طلبہ دالوادہ ہیں یا ڈاکٹرز ہیں ان کی پریٹیکل ٹریننگ کا بھی انتظام کیا گیا اور ان کو یہ ہومیپیتھکی کی جو عدویات ہیں اس کو پریٹس کروا کے جو تجربہ کار ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی تو ان کے اندر اکتماعات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہی پھر جو لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز یہ معاشرے میں جا کے ہومیپیتھی کے لیے بھی نیک نام کمارے ہیں اور انسانیت کی بھی خدمت کے اندر مصروف احمد ایک اکیلے تن تن ہا بندے نے یہ تمام چیزیں اسٹیبلش کی کالج اسٹیبلش کیا فارمیسی اسٹیبلش کی پھر سوسائٹی او فومیوپیتھ کا بھی کام شروع کیا پاکستان بننے کے بعد ہومیوپیتھی پہ پابندی لگتی اور اس کے بعد پھر ایک بلاتا جان کے مریض سے مریض صاحب جو کہ سیالکورٹ سے تھے وہ اس وقت کے امینے تھے انہوں نے دادا جان صاحب کے ساتھ مل کر بہت کوشش کر کے پھر قومی اسمبلی میں ایک قراردار پیش کی اور 1962 کے اندر وہ ایک پاس ہوا جس کی بدولت آج ہم سارے ہومیوپیتھ اور حکیم آزادی سے کام کر سکتے ہیں ورنہ اس وقت یہ بین لگیا تھا کہ کوئی بھی ہومیوپیتھ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹرز نہیں لگا سکتا ڈیجیٹل میڈیا کے اندر پورا مارا ہے شعبہ اور آن لائن کلینک جس کے اندر صبح نو سے پانچ ساڑھے پانچ بجے تک ڈاکٹر سے پانچ جو کالیفائیڈ ہیں گریجویٹس ڈاکٹرز ہیں وہ ہر وقت اس آن لائن کلینک کے اوپر موجود رہتے ہیں اور کوئی بھی پاکستان کے اندر باکستان سے باہر ان سے رابطہ کرنا چاہے اپنے بیماری کے بارے میں اور ہمیوپیتھے کے بارے میں ملومات دینا چاہے تو یہ ڈیڈیکیٹڈ ایک سرویس ہے اور جس کی پریزنس ہماری ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی ہے اور ہم اس طرح عوام کو ایک اور فری آف کاؤس سرویس مہیا کرے ہیں جس کے اندر وہ ہمیوپیتھی سے متعلق ہے ان کے کوئی سوالات ہیں اس کے جوابات دیئے جائیں اور اگر کسی کو خدا نہ حاصل کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو بی برپور پر سعید رکے سے گارڈنس دی جائیں ہماری از ایک لیول آف کمپنی ہمارے ورکرز ہمارے جتنے بھی سٹاف ممبرز ہیں ایک تو ان کی کمیٹمنٹ اور لوگوں کی دوائیں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے آج اگر یہ آرگنائزیشن سو سال کی ہو گئی ہے تو اگر پیچھے کمیٹمنٹ نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ آرگنائزیشن اپنے سوہ سال تک نہ پہنچ سکتی انیس سو چوراسی سے میں نے اس ادارے کو جائن کیا میرے صاحب ڈاٹر محبوب علو قراشی مرہوم اس ادارے کے سربراہ تھے میری ذمہ داریوں نے ہومیپیتھک میکزین میں لگائیں میں آج تک اس کے ہم چارج ہوں اس کے بعد مجھے تھلٹی علامہ ایک بار روڑ میں ہمارا آفیس ہے وہاں ٹرانسفر کر دیا گیا اور ڈاٹر خالم حسود قراشی مرہوم جو آج تک میرے استاد بوس اور سب کچھ تھے ان کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ڈیوٹی دی اور اس ادارے کے اتار چڑھو سب کچھ دیکھیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں یہ آیا تھا اس ٹرم تقریباً ایک ہال تھا اس ادارے میں جس میں پروڈکشن دعائیں وغیرہ بنتی تھی آج الحمدللہ مولک بھر میں ہمارے ادارے کا نام بھی ہے اور ہر طرح کی تو دوسرے اداروں سے بڑھ کر اللہ تعالی نے اس کی عزت بکشی ہے میں انیس سو چوراسی سے کام کر رہا ہوں جو میرے پہلے بوس تھے وہ ڈکٹر محبوب علم قریشی تھے ان کے ساتھ میں نے کافی عرصہ کام کی ہے پھر ان کے بعد آگے پھر ڈکٹر عابض اتاور رحمان صاحب آگے ان کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں وہ جو میرے بوس تھے پھر اس کے بعد ڈکٹر عمر قریشی پھر اس ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں میں نے اتھائی انتی سال ہو گئے نئے کام کرنے پھر کرنوں تیمنا تنخواہ مل دیئے پھر کرنوں کوئی پریشانی نہیں کسی چیزی کی ضرورتے ہو مل دیئے پھر کر آواز سے ساڈی مالک بہت اچھے نئے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں کے انواربنٹ کسی بھی فیمل کے لیے بیسٹ ہے کام کرنے کے لیے اور موسٹ ون فیفٹی پلس فیملس ہیں جو ہمارے پاس ہماری اوربنیزیشن میں کام کر رہی ہیں جن میں کچھ ہل پر سٹاپ ہیں آفیسر سائٹ پر ہیں اور ٹیکنیکل سائٹ پر بھی فیملس ہیں یہاں پر اپرچونیٹیز ہیں یہاں پر ایٹموسفیر ہے اور سب سے بڑی بات کے مینجمنٹ جو ہے وہ ہماری کوپریٹیو ہے مجھے تقریباً پندرہ سال ہو گئے ہیں اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم اپنے گھر میں آئے ہیں ایسے ہمیں سیفٹی میں لیے کام ہو یا نہ ہو اب ہمیں پیچھے چار پانچ مہینے ہم فارق تھے ہمارا کام سٹاک ہو گیا تھا کافی کرونا کی وجہ سے تو زبیت صاحب نے کہا کہ نہیں ورکر میں نے نہیں نکالنے ورکر یہاں پہ کام کریں گے چاہے جو بھی ہے ہم فخر کرتے ہیں اپنے اونر پر کہ یہ وحد کمپنی ہے اور وحد اونر ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں میں اور میری ٹیم بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی اورگنازیشن کا حصہ ہیں جو کہ اپنے سو سال مکمل کر چکا ہے اللہ کرے گا ایسے بہت سے سو سال انشاءاللہ آتے رہیں گے ڈاکٹر مسود فارماسوٹیکلز کے لیے پانچ سے دس فیصد ایسی کمپنی ہوتی ہیں جو اپنے عمر کے پچاس سال تقریباً پورا کر پاتی ہیں تو یہ ایک بڑا انیویول فنومینا سو سال کو پورا کرنا یہ جو خوبصورت سفر ہے یہ ڈاکٹر مسود قریشی نے ایک سائیکل پر سٹارٹ کیا تھا اور آج دیکھیں گے یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے اللہ کرے کہ ہم جو پودا وہ بڑے ہمارے لیے لگا کے چلے گئے ہیں جس کی چھاؤں میں ہم بیٹھے ہوئے اور جس کا ہم فال کھا رہے ہیں کہ ہم اس کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکے ہیں ہمارا یہ ڈریم ہے کہ ہم اگلے سو سال کے اندر نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ گلوبلی بھی اپنی پریزنس کو انشور کریں ہم نے ڈاکٹر مسود کی کوئنس ڈیولپ کیے ہیں جو کہ یادگاری کوئنس ہوں گے اسی طرح ہم نے ڈاکٹر مسود کی سٹیمپ ڈیولپ کی ہے جو ہم اپروول میں جا رہے ہیں ابھی پاکستان پوسٹ کے ساتھ تاکہ ان کی جو ریکنیشن ہے اس کو بہتر طریقے سے ان کی جو ریکنٹریبوشن ہے اس کو ریکنیز کیا جا سا گیا کے پورے پاکستان میں اور آٹ آف دو پاکستان میں موسیقی پاکستان میں موسیقی پاکستان میں موسیقی